امیر علیہ السنت کو ہم نے دیکھا ہے وہ مریدوں سے معافی مانگ رہے تو میری بات بوری لگی ہو تو ماف کر دینا کوئی آپ کو حق طلب ہوگی ہو تو ماف کر دینا یہ تربیت کے اس کلان سے ملی حدیثوں سے ملی کیونکہ نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہ صحابہ کے سامنے فرمایا کرتے تھے کہ کسی کا حق آتا ہے تو مجھ سے لے لو آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک صحابی نے جب نبی پاک نے اس طرح اعلان کیا تو کھڑے ہوگا کہتے ہیں حضور میرا حق آتا ہے آپ کے اوپر فرمایا کیا حق ہے کہ ایک بار ہم لائن بنا رہے تھے آپ نے اپنی چھڑی سے میرے پیٹ پر مارا تھا چھڑی میرے پیٹ پر لگائی تھی میں چاہتا ہوں آج میں آپ سے بدلہ لے لوں نبی پاک نے فرمایا آج ہو لے لو بدلہ صحابہ حیران کہ یہ کیا کرنے جا رہا ہے نبی پاک سے بدلہ لینے جا رہا ہے تو کہا حضور بدلہ ایسے تو نہیں ہوگا جب آپ نے چھڑی لگائی تھی نا تو میرے کرتا پیٹ پر کرتا نہیں تھا ننگا پیٹ تھا آپ بھی اپنا کرتا اوپر کیجئے نبی پاک نے اپنا کرتا اوپر کیا صحابہ کی چیخیں نکل گئیں یہ کیا کرنے جا رہا ہے مگر وہ بھی عاشق رسولتیں دوڑتے ہوئے گئے اور نبی پاک سے لپڑ گئے کہتے حضور جنگ ہونے والی ہے غزوہ شروع ہونے والا ہے میری تمنہ ہے کہ اگر میری نصیب میں شہادت ہے تو مرنے سے پہلے میرا جسم آپ کے جسم سے چچ ہو جائے اللہ اکبر یہ ہے صحابہ اکرام علی مردوان کا اور پیارے آقا کا انداز ہم تو ہم سے اگر بعض وقت اچھا بعض وقت ریالائز بھی ہو جاتا ہے کہ آرات بیوی کے ساتھ زیادتی کرتی ہے مگر حمت نہیں ہوتی کہ اس کو کہیں کہ ماف کر دو میں شہر ہو کے بیوی سے ماں بھی مان کبھی کبھی ہوتا ہوگا کہ سیٹھ ہو کے نوکر کو بہت کچھ سنا دیا بعد میں پچھے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی غلطی نہیں تھی پھر بھی یہ زمان نہیں اٹھتی کہ یار میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کر دی بھائی ماف کر میں اپنے ملازم سے ماف ہی ماف کیا اس کا دل نہیں ہے وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے یاد رکھنا اگر وہ کھڑا ہو گیا نا اللہ کی بارگاہ میں تو پکڑے جائیں گے مارے جائیں گے اور وہاں پیسے نہیں دینے قیامت کے دن لوگ کہتے ہیں بھائی کسی کے پیسے دبا کر کہتے ہیں جو ہو سکتا کر لو میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا میں کسی کو کچھ بھی کہ دوں میرے آگے کوئی نہیں بول سکتا ٹھیک ہے آج کوئی تمہارے آگے نہیں بول سکتا مگر ایک دن ہوگا جب ظالم مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا میں پچھلے دنوں پنجاب گیا تھا تو پنجاب میں میں نے ایک جملہ سنا جس نے مجھے تو ہلا کے رکھ دیا وہ پنجابی لوگ کہتے ہیں مضبوط آدمی سے نہ ڈرو مارے آدمی سے ڈرو مارا کس کو کہتے ہیں کمزور کو تو میں نے کہا یہ کیوں کہہ رہے ہو کہتا ہے جو مارا ہوتا ہے نا جو کمزور ہوتا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو اس کی دعا عرش تک جاتی ہے پھر اللہ کی قدرت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے کمزور کا مددگار رب ہوتا ہے میں آپ کو بھی مشورہ دوں گا کبھی آپ کو لائف میں محسوس ہونا کہ یار بڑا زبردست کاروبار چل رہا تھا اور اب معاملہ ڈسٹرپ ہو رہے ہیں بلکل صحیح سہت تھی اور اب سہت میں گربڑ ہو رہی ہے فیملی بلکل خوشحال تھی اور اب بھائی بہنوں میں یا گھر والوں میں گربڑ ہونے لگ گئی ہے تو چیک کرو کسی کی ہائے تو نہیں لے لی ہے کسی پر ظلم تو نہیں کر دیا ہے یہ چلتی گاڑی جو ڈسٹرپ ہونا شروع ہوئی ہے کیونکہ جب ہائے لگتی ہے نا زندگی کا ایک فارمولہ بنا لو میرے بھائیوں میری بہنوں جو پردے میں مجھے سن رہے ہیں دعائیں لینے والے بنو ہائے لینے والے نہ بنو میرے آقا کی اس صیرت سے سیکھ کر جانا ہو جاتا ہے یار انسان سے غلطی معافی درگزر اور اگر خدا نہ خواستہ اگر میرا کوئی بھائی یا ایسا بیٹھا ہے میری کوئی بہن ایسی بیٹھی ہے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے آپ کا ملازمی کیوں نہ ہو معافی مانگ لینا ورنہ قیامت کے دن پتے کیا ہو سکتا ہے سرور کائنات علیہ السلام نے ایک بار صحابہ اکرام سے کوسچن کیا سوال کیا کہ بتاؤ مفلس کون ہے تو صحابہ اکرام نے وہی جواب دیا اگر میں آپ سے سوال کرنوں کہ بتائیں مفلس کون ہے غریب کون ہے تو آپ بھی یہ کہیں گے جس کے پاس پیسے نہ ہو مال نہ ہو وہ مفلس ہے صحابہ نے بھی یہ جواب دیا کہ حضور جس کے پاس درم و دینار نہیں وہ مفلس ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو فرمایا اس کا خلاصہ یہ کہ نہیں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑ جتنی نیکییں لے کر آئے گا روزے بھی ہوں گے نمازے بھی ہوں گی زکاة بھی ہوگا حج بھی ہوگا اے نمازیوں اے روزہ داروں اے حاجیوں سنو یا ما شاء اللہ مجھے کئی نمازی روزہ دار حاجی نظر آ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے مگر یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں نا یہ میرا اور رب کا معاملہ ہے یہ حقوق اللہ ہے کوئی بندہ ستر سال تک نماز نہ پڑے ایک سچی توبہ کر لے میرا رب اس کے سارے گناہ معاف فرما سکتا ہے لیکن کسی نے اگر کسی کا حق دبایا ہے نا ظلم کیا ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں فرمائے گا اب سنو نبی پاک کیا فرمائے فرمائے ایسا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا مگر اس حال میں آئے گا کہ کسی کی غیبت کی ہوگی کسی پر ظلم کیا ہوگا کسی کا مال دبایا ہوگا کسی کا دل دکھایا ہوگا یہ سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے کلیم کریں گے اے اللہ انصاف کر اس مندے نے میرا مال لیا اس نے میری غیبت کی اس کے خواست میں ملازمت کرتا تھا سب کے سامنے مجھے زلیل کرتا تھا ہو سکتا ہے بیوی کھڑی ہو جائے کہ یا اللہ یہ روز مجھے گالیاں دیتا تھا ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کھڑے ہو جائیں رشتے دار کھڑے ہو جائیں کہ اللہ ہمیں بکت نہیں دیتا تھا ہمارے دل توڑتا تھا اب یہ سب کھڑے ہیں نبی پاک فرماتے پھر ایک بندہ آئے گا جس کی غیبت کی ہوگی نا وہ نمازیں لے جائے گا دوسرا آئے گا جس پر ظلم کیا ہوگا وہ روزیں لے جائے گا جس کا مال دبایا ہوگا وہ حج لے جائے گا ایک کے کر کے لوگ اس کی نیکیاں لے جائیں گے اب نیکیاں فنش ہو جائیں گی بندے پھر بھی باقی ہوں گے لیکن وہاں تو انصاف ہوگا نا خالی تو نہیں بھیجا جائے گا اب فرمایا کہ ان لوگوں کے گناہ ان مظلوموں کے گناہ اس ظالم کے سر پر ڈالے جائیں گے اکاؤنٹ یہاں پہلے نل ہو جائے گا زیرو ہو گیا اب مائنس میں ہوگا کیونکہ اب دوسروں کے گناہیں گے اور اب حکم ہوگا کہ اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دو فرمایا مفلس وہ ہے اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں پردے میں رہ کر سننے والی میری بہنوں میلاد کے اس اجتماع میں حقوق العباد کا درس لے کر جاؤ ہم سے کوئی ناراض نہ ہو دنیا میں ہم نرمی کریں ہم معاف کریں